السلام علیکم کلاس آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکس لیکچر کل ہم نے جو پڑھا تھا فروٹ ٹھیک ہے اس میں ہم نے سمپل فروٹس پڑھو تھی لیکن وہ ڈرائی فروٹس تھے آج ہم پڑھیں گے سمپل سکیلنٹ فروٹس سکیلنٹ کا مطلب ہے جن کے اندر جو اندر وارٹر پریزنٹ ہو ٹھیک ہے کل ہمیں ڈرائی فروٹس پڑھتے تھے نا جو ڈرائی تھے آج ہم پڑھیں گے جس کے اندر وارٹر پریزنٹ ہوگا جس کے اندر فرائپنڈ سکولین اف فلیشی فروٹ یہ کون سے ہیں فلیشی فروٹ ہے کمپوزڈ اف سری لیئرز پہلے لیئر کون سے ہوتی ہے اپیکارپ اس کے بعد میڈر لیئر کے ہوتی ہے میزو کارپ اور سب سے انر لیئر کون سے ہوتی ہے انڈو کارپ ہوتی ہے سم آف دیز لیئر بکم ہارڈ اینڈ ڈرائی کچھ اس میں سے لیئر ہارڈ اور ڈرائی بھی ہو جاتی ہیں ون ار مور اف دیم بکم فلیشی اور جوسی اور اور جن میں سے ایک سے زیادہ کیا ہو جاتی ہیں؟ فلیشی اور جیوسی ہو جاتی ہیں 3 اگزیمپلز ہیں اس کی ڈروپز بیریز اور پاومز ڈروپز کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں The succulent fruit in which میزو کارپ فارم دا ایڈیبل پورشن of fruit and انڈو کارپ فارم آ ہارڈ شیل آر سٹون is called ڈروپ جس میں میزو کارپ جو درمیان والا پورشن ہوتا ہے ہم نے پڑھا نا کہ فروٹ کس تے ہیں؟ 3 لیئرز پر کنسسٹ کر رہا ہے ایپی کارپ میزو کارپ اور انڈو کارپ لیکن جس کے اندر یہ جو میزو کارپ ہے یہ ایڈیبل ہو جائے گا فلیشی ہو جائے گا اور جو انڈو کارپ ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ ڈروپ بولیں گے ڈروپ is ڈرائر فرم مونو کارپلی پسٹل with superior ovary مونو کارپلی پسٹل مطلب ایک کارپل پریزنٹ ہوتا ہے اس میں دیئر پیری کارپ شوز 3 ڈسٹنک لیئر داوٹر سکنیز ایپی کارپ در میڈر فلیشی لیئر اور جو انڈو کارپ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سٹونی ہو جاتی ہے فر ایکزمپل مینگو چیری کوکونٹ پاپ اسے دیئے مینگو بھی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے فلیشی میزو کارپ فلیشی اور جو ایڈو کارپ ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے چیری میں بھی میزو کارپ درمیان والا پورشن ہے اوپر سے چھلکہ ہوتا رہے ہیں تو وہ ایپی کارپ اس کے بعد میزو کارپ اور اس کے بعد اندر سٹون آ جاتا ہے کوکونٹ روپ اس کے بعد اندر سٹون آ جاتا ہے ایپی کارپ کیا جاتی ہے لاؤسٹ ہو جاتی ہے جب یہ درائی ہو جاتا ہے اوپر والی سکن جو سکی ہوتی ہے فائیبرس ریجن بلو ایپی کارپ میزو کارپ دا انہر ہارڈ سٹونی لیئر اس کے بعد انڈو کارپ درمیان والا پورشن ہے جو ہم کوکونٹ کو کھاتے ہیں جو ہم کوکونٹ گرین کا کھاتے ہیں وہ ایکشلی اس کا اینڈو سپرم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا اینڈو سپرم پورشن ہوتا ہے دا انڈو سپرم کنٹینز لارچ کیوٹی ان دا میڈر which is filled with کوکونٹ ملک اور انڈو سپرم کے درمیان میں کیا ہوتا ہے لارچ کیوٹی ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے فیلڈ بیت کوکونٹ ملک ہوتی ہے اس کے بعد آگے جی بیریز بیریز میں انڈو کارپ درمیان والا پورشن اور انڈو کارپ درمیان والا اور انڈو کارپ سب سے اندر والا دونوں ملکی کیا بناتے ہیں فلیشی پورشن بناتے ہیں ٹھیک ہے کیا بناتے ہیں فلیشی پورشن they are dry from the superior or inferior ovni the epic up from the outer skin epic up کیا ہوتی ہے outer skin ہوتی ہے میزو کارپ اور انڈو کارپ سکیلنٹ یہ پلپ ہوتے ہیں جو کھانے والا پورشن ہوتا ہے it has no stone اس کے اندر کوئی stone نہیں ہوتا جبکہ دیکھیں اس کے اندر stone تھا cherry کے اندر بھی ایک heart stone ہوتا ہے سخت قسم کا سیڈ ہوتا ہے mango کے اندر بھی ایک سخت سیڈ ہوتا ہے لیکن جو بیریز ہیں ان کے اندر سخت سیڈ نہیں ہوتا اس کی example کیا ہے برنجل، ٹیمیٹو، گریپس، اورنج، ڈیٹس، ریڈ پیپر، گواوا، پوم گریناڈ، کمبر، واتر میلن، میلن، کیکیمس تار کو بولتے ہیں گوڑ، قدو، ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ سوچ رہوں گے کہ ٹیمیٹو اور یہ تو سبزیاں ہیں لیکن نہیں جو چیز فلاور سے بنتی ہے نا جو چیز فلاور سے بنتی ہے مطلب پہلے فلاور ہے بعد میں وہ فروٹ میں چینج رہے اس کو ہم فروٹ بولتے ہیں جو رіپروکٹیو پارٹ سے بنتی ہے وہ کیا ہوتا ہےRET فروٹ اور پلانٹ کے فلاور کے آپ روٹ لوچ سے ہوتی ہیں سٹیم کیا ہے؟ اندرگراؤنڈ سٹیم بغیرہ یہ کیا ہے انڈرگراؤنڈ سٹیمز ہیں ریزومز ہیں تو یہ بھی کیا ہوگی ویجیٹیبلز جو چیزیں روڈ سٹیم اور لیو سے بنیں گی مطلب ویجیٹیٹیو پارٹ سے بنیں گی وہ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اور جو 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 پردکٹیو پارٹ سے بنتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فروٹس ہوتے ہیں کلیر نیکسٹ مارے پاس آگیا پاوم the fruit in which outer skin and edible portion of fruit are formed from the thalamus and carpel develop central cartaginous core is called central cartaginous palm اگر آپ apple کو دیکھیں تو اس کے درمیان میں دیکھیں cartaginous area ہوتا ہے cartaginous area ہوتا ہے کہ وہ سخت بھی نہیں ہوتا اور سخت بھی ہوتا ہے جس طرح مطلب cartilage ہماری ایک جس طرح cartilage بولتے ہیں جو ہم آپ جب چکن کھاتے ہیں تو اس میں ایک چھبانے والی ہڈی ہوتی ہے چھبانے والی ہڈی وہ cartilage ہوتی ہے دیکھیں وہ hard ہوتی ہے لیکن hard نہیں بھی ہوتی اس کو cartilage بولتے ہیں کہ bone کی طرح سخت بھی نہیں ہوتی اور میٹ کی طرح سوفٹ بھی نہیں ہوتی ہے اس کو ہم cartilage بولتے ہیں اور اس طرح سے cartaginous portion ہوتا ہے apple کے درمیان میں تو جو پوم ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کریں کہ outer skin اور جس کا edible portion ہوتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے thalamus سے بنتا ہے اور carpel کس میں develop ہو جاتی ہے central cartaginous portion کے اندر اسے ہم کیا بولتے ہیں پوم بولتے ہیں اس کی example کیا ہے apple اور pier clear اس کے بعد آگیا ہے aggregate fruit The collection of simple fruitlets developed from an apocarpus pistil of single flower is called aggregate fruit پہلے ہم پڑھیں monocarpal کہ ایک ایک carpel پیسٹ ہوتی ہے لیکن اگر بہت ساتھا carpelز ہوں تو ان سے جو fruit بنتا ہے اس کو aggregate fruit کہتے ہیں aggregate ویسے ہم collection کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ایڈمیشن لینا ہم نے aggregate بنانے تو اس aggregate میں ہم کیا کرتے ہیں مائٹرک کے مارکس ڈالتے ہیں ایف ایسی کے مارکس انکلیوڈ کرتے ہیں اس کے بعد تیسٹ کے مارکس انکلیوڈ کرتے ہیں تین چار چیزیں اس کے اندر aggregate کے اندر آ جاتی ہیں اس طرح collection مطلب کہ اس میں بھی fruitlet کی collection ہوتی ہے جو کس سے بنتے ہیں اپو کارپس پسٹل سے اسے ہم کیا کہتے ہیں aggregate fruit کہتے ہیں سب سے پہلے آگیا ہے ایٹیریو آف ایکنی the group of acne is called ethereo of acne it found in strawberry and buttercup اس میں پہلے تو سٹرابری سٹرابری کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کتنے portions ہوتے ہیں مطلب کہ وہ بلکل اپل کی طرح یونی فارم نہیں ہوتی چھوٹر 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 سپورٹز ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں سٹرابری کیونکہ وہ اپو کارپل سے اپو کارپل سے بنیوی ہوتی ہے ethereo of follicle the group of follicle is called ethereo of follicles اسی example کیا ہے calotropes ethereo of droops the group of droops is called ethereo of droops it found in raspberry and blackberry raspberry اور blackberry دیکھیں تو ابھی اس کا structure بھی کسینا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹ سے سیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے دیکھیں جسا یہ سٹرابری نظر آرہی ہے آپ کو اور یہ آپ کو بلیک پری نظر آرہی اس کے اندر چھوٹ 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 سیکشنز کس بجے سے ہیں کیونکہ یہ مونو کال پر اسے نہیں بنی ہوئی بلکہ یہ ایک سے زیادہ کارپل سے بنی ہوئی ہے اس توبری میں دیکھیں آپ کو ایک سے زیادہ پورشن نظر آرہی ہیں یہ بھی کس بجے سے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ کارپل سے بنی ہوئی ہے ایٹیریو آف بیریز the group of بیریز is called ایٹیریو آف بیریز example شوگر ایپل clear اس کے پر آگے composite fruit the fruit formed from the hole in fluorescence is called composite پہلے ہم simple fruit پڑھ رہے تھے جو ایک فلاور سے بن رہے تھے ان کے فلاور کے اندر monocarpal یا multi carpel ہوتا تھا لیکن فلاور ایک ہی ہوتا تھا اب composite fruit جو inflorescence سے بنے گا inflorescence کسے کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ flowers ہوتے ہیں اور تب ایک سے زیادہ flowers جو fruit بنے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں composite fruit بولتے ہیں سائکونس the composite fruit formed from a hollow pear shape hypanthodium hypanthodium پہلے ہم نے inflorescence پڑھی ہے نا hypanthodium سے fruit بنے گا اسے ہم کیا بولیں گے سائکونس بولیں گے اس کی ایکزمپل کیا ہے people اور بنیان board اور people کے جو fruit ہوتے ہیں وہ composite fruit ہوتے ہیں cirrhosis the composite fruit develop from a female spike یہ بھی ہم نے inflorescence پڑھا ہے spike بھی inflorescence پڑھا ہے جو spike سے fruit بنے گا اسے ہم کیا بولیں گے cirrhosis بولیں گے اس کی ایکزمپل کیا ہے ملبری شہتوت cirrhosis اس کی ایکزمپل ہے strobilis the composite fruit develop from a cone like female inflorescence is called strobilis دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا ہے نا سائکر سپائنس میں strobilis پڑھتے ہیں ہم کون کو ہم کیا بولتے ہیں strobilis تو جو fruit کیسے develop ہوتا ہے female cone سے ہم کیا بولتے ہیں strobilis بولتے ہیں ٹھیک ہے it founds in hopes hopes بھی ایک جڑی بوٹیاں ٹائپ ہوتی ہیں hopes کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے bang کی یہ کوئی وہ ہے variety ہوتی ہے اس میں پریزنٹ ہوتی ہیں clear اس کے next ہے dispersal of fruit اور seed کہ fruit اور seed کیسے disperse ہوتے ہیں کس طرح disperse ہوتے ہیں wind کے ذریعے ٹھیک ہے air کے ذریعے animals کے ذریعے humans کے ذریعے یہ سارے کیا ہیں اس کے dispersal کے ways ہیں dispersal by wind whole fruit اور individual seed disperse by wind such seeds are light in weight ہے ہوا سے اڑھیں گے وہ seeds کا ہلک ہونا بہت ضروری ہے اگر سینسر میکنیزم ہوتا پہلے ہم پڑھ چکے minute seeds ہوں گے wings پر feed appendages اور sensor mechanism ہوگا جن seeds یا fruit نے ہوا سے اڑھنے ان کے اندر یہ والے characteristics ہوں گے minute seed wings feed appendages اور sensor mechanism dispersal by wind جو wind سے disperse کریں گے ان کے اندر کیا ہونے چاہیے many seashores and aquatic plants disperse by water they have different operations for disperse by water whole fruit seed may be adopted by floating ملہ تیر نہیں چاہیے اس کا اتنا weight ہونا چاہیے کہ وہ تیر سکے the pericarp of a fruit may be composed of light tissues light tissues ان کے اوپر ہوں گے تو float کر سکیں گے fruit میں بھی inflatten اور وہ پانی سے تری ہی ہی سی شور کے اوپر light pericarp جس فلوٹ کر سکتا ہے ائر سپیس ہوتی ہم کہتے درمیان میں ہولو پورشن ہوتا ہے لوٹس کے فروٹ ہیں پانی کے فلوٹ کر ہیں انیمل کے ذریعے جو ہوتے ہیں فلیش فروٹ ہوتے سٹونی سی ہوتے 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 جو باڈ ساتھ چپک جاتے ہیں جب وہ اینیمل موووو کرے گئے دوسری پلیس ساتھ ہوت سی موووو کر جائے گا لاز پہ ایکس پلوسیف میکنیزم 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 کچھ سی ایس بھی ڈسپرس باندھ ہیں ایک پورڈ کے اندر اچانک زور سے وہ پورڈ یا پھر وہ جو بھی سٹرکچر ہے وہ ایسا کھلتا ہے اور یاک دم سے سارے سیڈز کیا کر جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں ان سیڈز کا مانیوٹ ہونا ضروری ہے اور ایکسپلوسیف میکنزم ہونا ضروری ہے مینی فروٹ ایکسپلوڈ ون رائپ اینڈ سکیٹر دا سیڈ جب وہ پاک جاتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں اور جو سیڈز کیا کر جاتے ہیں سکیٹر کر جاتے ہیں اس کی زیمپل کیا ہے کوکمبر سکورٹنگ کوکمبر کلیر یہ ہمارا آج فروٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا جو اس کے اندر ایکسپلینیشنز ہیں آپ نے وہ پڑھ لینی ہے اس میں کوئی ابجیکشن ہو کوئی کوئیسٹن ہو تو مجھے پوچھ لینا ہے واتس اپ گروپے میں پوچھ سکتے ہیں اس لیکچر کے اوپر کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل کلاسٹروں میں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پوچھ سکتے ہیں